سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ سے تقریباً پونے دو گھنٹے یا دو گھنٹے پہلے ہوا ہے میں آپ نے آپس میں جا رہا تھا ڈیوٹی پہ جا رہا تھا رستے میں ایک ہماری جگہ ہے سندار ادھر سندار پہ ہم جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ فضا میں ایک الیکیپٹر ہے اس پہ یا کو جہاز ہے جو بھی تیارہ ہے ان کا اس تیارے میں آگ لگی ہوئی ہے جب آگ ہم نے دیکھی تو میں گاڑی میں تھا میں گاڑی میں سے آپ نے گاڑی میں سے اتر گیا تو ہم نے پہرہ شوٹ کے ذریعے دو تین آجویں دو آجویں ان کے جو ہیں وہ پہرہ شوٹ کے ذریعے نیچے آتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے وہاں سے گاڑی کا ٹر لیا کیونکہ میرا گھر بھی یہاں ہے اوڑا میں ہے تو جب میں رستے میں آیا تو پاک آرمی جو ہے وہ بھی ساتھ تھی وہ ٹریس کر رہے تھے کہ پہرہ شوٹ کے ذریعے جو لوگ اتر ہیں وہ کہاں اتریں گے انہیں صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا لوکیشن نہیں معلوم ہو رہی تھی کہ پہرہ شوٹ کے ذریعے لوگ کہاں اتریں جبکہ مجھے تو چونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں مجھے ایکزیکٹ لی یہ پتہ چل گیا تھا کہ پہرہ شوٹ کے ذریعے یہ لوگ کہاں اتریں ہیں میں نے پاک آرمی کے میجر صاحب تھے ان کو اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھایا انہیں میں نے کہا کہ ایکزیکٹ لی جو لوکیشن ہے اس کا مجھے اندازہ ہے آپ میرے ساتھ آئیں اور جو بھی ان کے لوگ ہیں ہم پکڑنے میں سیولین لوگ آپ کا بارپور ساتھ دیں گے جب ہم اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے ایک پاڑی کی نیچے سے وہ جو پائلٹ تھا وہ جا رہا تھا میں اور میجر صاحب میرے ساتھ دو تین ساتھی تھے ہم نے اس کا پیچھا کیا جب ہم نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے فائر کرنے کی کوشش کی ہے اس نے دو فائر کیے لیکن وہ فائر ہمیں جی ریوارور تھا اس کے پاس اس ریوارور سے اس نے ہم پی فائر کیا ہے ہم نے پھر اس کا پیچھا کیا ہے جب ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے تو یہ نیچے ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے میرا کہہ دا پانچ سو میٹر یہ نیچے نالا ہے اس نالے میں پانی کھڑا تھا وہ پانی میں چھلانگ لگا گیا ہے جب پانی میں اس نے چھلانگ لگائی تو میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے تقریبا پانچ سات فوٹ کے وقفے پہ میں تھا تو اس نے پھر مجھے فائر کرنے کی کوشش کی ہے پھر میں نے مجبوری کے عالم میں وہاں سے نالے سے ایک پتھر اٹھایا ہے میں نے وہ پتھر اسے مارا ہے پہلا پتھر میرا اس کی ٹانگ پہ لگا ہے جب ٹانگ پہ لگا ہے تو دوسرا پتھر میں نے مارا ہے وہ اس کے سر کی بلکل پاس سے گزرتا ہوا چلا گیا ہے اسے لگا تو نہیں ہے اور باتہ اس نے پھر مجھے یہ کہا ہے کہ یار مجھے پتھر نہ مارو مجھے پتھر نہ مارو میں نے اسے کہا کہ تم اپنا یہ ریوالور پیچھے کرو آپ ریوالور پیچھے کریں گے تو آپ کو ماریں گے نہیں اگر ہم پرفائر کریں گے تو ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہی ہمارے خالیات ہیں آپ اکیے لیتی جب آپ نے پکڑا نہیں دو تین ساتھی اور تھے یہ پاک آرمی کے میرے ساتھ تھے دو تین جوان بھی تھے ٹھیک ہے پھر ہم نے جب اسے کہا ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو پتھر میں نے مارنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ پتھر نہ مارو میں نے کہا پتھر نہیں ماریں گے لیکن آپ ریوارور اپنا پیچھے کریں اس ریوارور کو سائٹ پہ کریں وہ پانی کھاڑا تھا اندھا لے کے اندر اس میں ایک بڑا سا پتھر تھا اس پتھر کے اوپر اس نے جب اپنا ریوارور رکھنے کی کوشش کی ہے بلکہ کوشش نہیں کی بلکہ اس نے ریوارور رکھا ہے جو ہی اس نے ریوارور رکھا ہے تو میں نے چھلانگ لگا کر پانی کے اندر اسے جا کر پکڑ لیا ہے اسے آپ نے بازو میں لپیٹ لیا تو پھر مہارے ساتھ جو بھی ساتھی تھے آرمی بھی تھی ہمارے ساتھ ہم نے اسے وہاں سے اٹھایا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسے پوری طرح یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا جو ہیری کیپٹر یہ گرہ ہے یہ اندرستان کے اندر گرہ ہے یا پاکستان کے اندر گرہ ہے اس نے ہم سے کوسچن کیا ہے کہ یہ اندرستان کی کون سی ریاست ہے تو ہم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا دوبارہ جب اس نے ریپیٹ کیا کہ یہ اندرستان کا کون سا علاقہ ہے یہ اندرستان ہے ہم نے اسے کہا ہاں یہ اندرستان ہے ٹھیک ہے پھر اس نے ہند کا اس طرح نعرہ لگایا ہے ٹھیک ہے جب اس نے نعرہ لگایا ہے تو پھر وہ آگے چل رہا تھا پانی ہم سے اس نے مانگا میں پانی تو اسے نہ دیا چونکہ ہمارے پاس پانی ہے ہی نہیں تھا پھر ہمارے ایک بابا تھے ادھر میرا خیال ہے سال سال ستہ سال کی عمر کے لوگ ہیں بابا ہیں انہوں نے اسے پھر جذبات میں آ کر ان سے رہا نہ گیا وہ جذبات میں آ کر کہتے ہیں اسے کہ یہ اندوستان نہیں ہے یہ پاکستان ہے جب پاکستان کا لفظ ہم نے کہا بابا جی نے کہا تو انہوں نے پھوری طور پر جے میں حد ڈالا اور جے میں سے کوئی اس نے تین چار یا چھے کاغذ تھے وہ اس نے کاغذ ہمارے سامنے نگلے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی احساس قسم کے کاغذات ہوئے ہوں گے وہ اس نے کاغذات نگلے ہیں پھر تو جذبات میں آ کر ہم نے بھی پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ پاکارمی زندہ بات کے نارے لگائے ہیں پھر وہ باگتا گیا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے باگتے گئے ہیں ٹھیک ہے تقریبا میرا خیال ہے وہ پونٹ سو سے سات سو میٹر تک باگا ہے پھر اس نے نالے میں چھلانگ لگائی ہے پھر ہم نے جا کر نالے میں اسے پکڑا ہے اور پکڑ کا پاکارمی کے حوالے کرتی ہے ابھی وہ پاکارمی لے گئی ہے اسے